اسلام علیکم انڈیا کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی سے چاہے آپ کا جتنے اختلاف کیوں نہ ہو لیکن اس کی جنونیس ہمیں ماننی پڑی پچھلے دس سال سے وہ دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکریسی کا پرائیم منسٹر ہے اور جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے چاہے وہ ڈریسنگ ہو یا چاہے وہ اپنی زبان میں بات کرنا ہو شاید نرندر موڈی کے انگلیش اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہندی میں پراؤڈلی بات کرتا ہے اس کو آپ نے کبھی پینٹ کوٹ اور ٹائے میں نہیں دیکھا ہوگا ہمیشہ کرتا پجامہ ہی پہنٹا ہے تو میرے دوستو ایس ان آؤٹسائیڈر آئیں نرندر موڈی کے ٹینیور کے پانچ نیگٹیبز اور پانچ پوزیٹیبز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا نیگٹیب ہے ریلیجس ایکسٹریمیزم نرندر موڈی انڈیا کے ہندو ایکسٹریمیسٹ ارگنائزیشن آر ایس ایس کے آئیڈیالوجی کا فالوور جس کی وجہ سے ہندووں اور مسلمانوں میں اس کے ٹینیور میں کلیشز بہت زیادہ پڑ گئے اور اسی وجہ سے ہندیا اور پاکستان کے تعلقات خرابتر ہوتے چلے گئے موڈی کے ٹینیور کا دوسرا نیگٹیب ہے فارمرز کے پروٹیس دوہزار بیس میں موڈی گورنمنٹ نے تین اگریکلچرل ریفارمز کے لیے لاؤز پاس کیا جو فارمرز کے کنسلٹیشن کے بغیر تھے اور فارمرز کے انٹرسٹ کے خلاف تھے جس کے نتیجے میں بہت سارے فارمرز جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے سکھ کمیونٹی کے انہوں نے ڈیلی کا گھراو کیا اور ایک سال تک وہ پروٹیسٹ کرتے رہے موڈی سرکار پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس پروٹیسٹ کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا اور فائنلی نومبر دوہزار اکیس میں ان کو وہ تین لاؤز ختم کرنے تیسرا نیگٹیب ہے مس ہینڈلنگ آف کووڈ کووڈ کا جب دوسرا ویو آیا تو موڈی گورنمنٹ اس کو کنٹین نہ کر سکتے جس کے نتیجے میں مئی دوہزار اکیس میں انڈیا میں چار لاکھ نئے کیسز پر ڈے کے حساب سے ریکارڈ ہوتے گئے کیا گیا جو کہ تھا 6.1% دوہزار سترہ میں لیکن کووڈ کے بعد اپریل دوہزار بیس میں یہ 6.1% پہنچ گیا تئیس پرسنٹ پانچوہ نیگٹیب جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے وہ ہے انڈیا میں فریڈم آف سپیس کا کم ہونے دوہزار چودہ میں جب موڈی کی گورنمنٹ بنی تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق انڈیا کا نمبر ایک سو چالیسوہ تھا out of 180 لیکن اس کے آٹھ سال بات دوہزار بیس میں انڈیا پہنچ گیا ایک سو پچاسوے نمبر میرے دوستو اب بات کرتے ہیں پانچ پوزیٹیبز کی سب سے پہلا یہ کہ دوہزار سترہ میں موڈی گورنمنٹ نے ایکنومک ریفارمز اور جی ایسٹی ایمپلیمنٹیشن انٹریڈیوز کی جس کے نتیجے میں انڈیا کے کمپلیکس ٹیک سسٹم کو ریپلیس کر دیا گیا ایک آسان اور یونیفائی ٹیک سسٹم سے اور اس کے نتیجے میں انڈیا میں بزنس کرنا آسان ہو گیا دوسرا ہے دیجیٹل انڈیا انیشییٹیو جو کہ دوہزار پندرہ میں موڈی گورنمنٹ نے انٹریڈیوز کیا دوہزار چودہ میں انڈیا کی آئیٹی انیبلڈ سرویسز کی ایک سپورٹس تھی نائنٹی نائن بلین ڈالرز اور اس انیشییٹیو کی نتیجے میں دوہزار بیس میں یہ پہنچ گئے ایک سو چرانوے بلین ڈالرز تھی تیسرا ہے ڈی مونٹائزیشن جو کہ ایک کانٹروورشل سبجیکٹ ہے لیکن سٹیٹسٹکس کے حساب سے انڈیا میں اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھا گیا دوہزار سولہ میں موڈی گورنمنٹ نے پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ پر پابندی لگا رہی جس کے نتیجے میں ٹیکس کمپلائنس بڑھ گئی کرپشن کم ہو گئی اور پورے ملک میں فائنینشل ٹرانسپیرنسی آگیا چوتھا ہے سوچ بھارت یعنی کلین انڈیا دوہزار چودہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق چونتیس کروڑ انڈینز کے پاس ٹوائلٹس کی فیسیلیٹی نہیں تھی پھر موڈی گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور میں ایک سو دس ملین ٹوائلٹس یعنی گیارہ کروڑ ٹوائلٹس بنوائے پانچ سوہ ہے موڈی گورنمنٹ کی فورن پولیسی آلہو پاکستان کے لیے ان کی پولیسی تھوڑی سی انریزنیبل گئی لیکن اوورال دنیا میں ان کی پولیسی کی وجہ سے ان کا ایمیج بوسٹ ہو چکا ہے ان کے فورن پولیسی کے نتیجے میں ان کے دو سو مالک کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو گئے اور فورن انویسمنٹس بہت زیادہ بڑھ گئی پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے ہیرو کے بارے اللہ حافظ